بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آسمہ جانگیر صاحبہ کے اتعازیت کرنے کے لئے ادھر آیا تھا آسمہ جانگیر پاکستان کے پروگریسیو نوجوانوں کے لئے پاکستان کے پروگریسیو عورتوں کے لئے ہر پاکستانی کے لئے ایک انسپریشن تھی جو بھی مشکلات ہوتے تھے جو بھی مشکل سوال ہوتے تھے she didn't hesitate she wasn't afraid she put us politicians to shame جو بھی اسیو تھی اگر وہ religious sentiment کے تعلق تھا judiciary سے تعلق تھا establishment سے تعلق تھا فورن پالیسی سے تعلق رکھتی وہ کھل کے بات کرتی تھی سچ بولتی تھی اور اس لئے آپ نے دیکھا کہ اس کے جنازے پہ پورے پاکستان اکھتا ہو گیا تھا اور وہ پاکستان جو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ ترقی پسند پاکستان جو ہم بنانا چاہتے ہیں جہاں مرد اور عورت کا حیثیت ایک ہے جہاں مسلم اور غیر مسلم مل کر کام کرتے ہیں وہ پاکستان آسمہ چانگی چاہتی تھی اور میرا مشن ہے کہ میں وہ پاکستان بنائے وہ پاکستان جہاں ہمارا سیاستان سیاست کرتے ہیں وہ پاکستان جہاں ہمارا جوڈیشری انصاف دلاتا ہے وہ پاکستان جہاں ہمارا فوج ہمارا بورڈرز کا دفاع کرتا ہے اور ہمارا پولیس ہمارا سٹریٹز کا دفاع کرتا ہے وہ پاکستان جہاں ہیومن رائٹس رسپیکٹڈ ہے میرا ہیومن رائٹس رسپیکٹڈ ہے خواتینوں کا ہیومن رائٹس رسپیکٹڈ ہے اقلیوتوں کو ہیومن رائٹس رسپیکٹڈ ہے وہ پاکستان جو اس پورے خطے کے لیے پورا دنیا کے لیے مسلم امیاء کے لیے یہ پیغام بیش سکے کہ ہم ایک موڈرن مسلم نیشن بن سکتے ہیں ہم ایک موڈرن مسلم نیشن بن سکتے ہیں ہم ایک موڈرن مسلم نیشن can be a democracy that provides for its people and that plays an important role on the world stage یہ ایک لامبا جدو جہد ہوگا لیکن میں لہور کے progressive سوچ رکھنے والے لوگوں کہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب don't be demotivated میں جب میں لہور کا سیاست اور پنجاب کا سیاست دیکھتا ہوں کہ ایک extreme right trickle down economic سابق امیر المومنین نماز شریف یا طالبان ہمارے بچھ رہویں بائی ہے حکانی مدرسہ کا سر پرست اعلی عمران خان کا سیاست چل رہا ہے یا یہ نیف جھکھلونے آئیں ہیں ملی مسلم بیگ اور طریق لبیک والے یہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے کہ وہ ترقی پسند شہر لہور جو پوری دنیا کے لئے ایک مثال تھا آج ان کے ہاتھوں میں آگئے ہیں اور میں جانتا ہوں یہ مشکل سفر ہوگا یہ لمبا سفر ہوگا لیکن ہم وہ ترقی پسند پورا مند خوشحال لہور واپس بنائیں گے ملوان صاحب نے بتائیے گا کہ کل بھی آپ نے تطریق بھی کیا ہے جو عدلیہ کے حوالے سے حکمران چمار تو اب ایک نئی تجمیز پارلیمنٹ کے پورٹ پر لے کے آئیے ہیں کہ ججز کے خندکٹ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سرے بحث لائے جائے اپنے پسٹو ٹویٹ پر کہایا ہے لیکن جو بتائیے گا کہ حاید بھی Gone سیبان شریف صاحب پکر گیا تھا سیhpre rat له این ویڈیورو کا حقہ وہ بھی پکر گیا تھا وہ دھمکی دے رہے تھی کہ آپ شہید بی بی کے خلاف سرداری کے خلاف یہ جھوٹے سویس کیسز میں فیصلہ ایسے دو یہ فیصلہ ہونا چاہیے ان کو جیل میں بند کرو پورا زندگی کیلئے ڈسکولیفائی کرو اور ان کے جو پراپٹیز ہیں ان کے جو انہیریٹیڈ پراپٹیز ہیں وہ بھی ازام کر لیں تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ چاہتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کریں گے جوڈسٹری کو کہ فیصلہ کیا ہونا چاہے یا نہیں ہونا چاہے بلکل جو پارلمان ہے وہ سپریم انسٹیٹیوشن ہے جو بھی لوگ ایشیوز بے حیث کرنا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں ادھر ڈسکس ہو سکتے ہیں ادھر قانون بنا سکتے ہیں لیکن یہ تو بہت بڑا مزاق ہے کہ نواز شریف صاحب ریسپیکٹ مائی ووٹ ریسپیکٹ ڈموکرسی کا تحریق چلا رہے ہیں اور جب وہ وزیر آزم تھا وہ صرف چار بار پارلمانٹ آیا تھا صرف دو بار سینٹ تشریف لے آیا تھا تو اگر وہ حقیقت میں جمہوریت بسانداد نہیں ہے اگر وہ حقیقت کو جمہوریت کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اگر اگر وہ خیالی پارلمانٹ آیا تھا اور اگر وہ حقیقت میں جنوان جیدیشنل ریپورٹ تو پھر صرف پانما کے ایشو کی وجہ سے صرف اپنے کرپشن کو بچانے کی وجہ سے وہ یہ ایشو نہیں ہوتا وہ چار سال پارلمانٹ پہ ہوتا وہ پارلمانٹ کو ان کے دور میں مضبوط کرتا ابھی وہ پارلمانٹ کو کانٹرویورشل بنانا چاہتا ہے جیدیشری سے اس کو استعمال پارلمانٹ کو استعمال کرنا چاہتا ہے جیدیشری سے لڑنے سے میں نہیں سپورٹ انسٹیوشنل کانفلکٹ بلاو سب بچائیں کہ ایک طرف پارلمانٹ کا موقف ہے کہ پارلمانٹ سبجی سے آپ نے کہا پارلمانٹ سپریم ہے چیف جیسے صاحب نے کل فرمایا ہے کہ پارلمانٹ نہیں آئین سپریم ہے اور پارلمانٹ میں جو کانون بنے گا ہم اس پر نظر سانی کر سکتے ہیں یہ ہمیں حق ہے اور طاقت کے زور پہ کروائیں گے کون کس کے موقف کو رت کر رہا ہے پارلمانٹ جوڈیش ری کے لیے یا جوڈیشری پارلمانٹ کے لیے دیکھو I don't want to get into too much of an academic debate here بالکل کونٹیوشن سپریم ہے پارلمانٹ سپریم ہے کونٹیوشن کو من بھی کر سکتا ہے کانون بھی بنا سکتا ہے اور قورت ہمارے کانون they can interpret and implement the laws passed by پارلمانٹ I don't think it's appropriate for judges to be giving such sites as statements openly it will unnecessarily muddy the waters ہم جانتے ہیں کہ کورس کے پاس یہ پاس ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پارلمن کے پاس کون سے پاس ہے it's inappropriate for judges to threaten to revoke legislation that hasn't even been passed yet it's inappropriate for the judiciary to say ہم اس کانون کو رد کریں گے جب آپ نے اپنے کیس بھی نہیں سنا ہے so yes there are issues there are issues we want to address as far as judicial reform but یہ ان کا نیت خراب ہے نواز شریف judicial reform نہیں چاہتا ہے نواز شریف نوازلیگ کا judicialی چاہتا ہے ایسا نہیں چلے گا if you want judicial reform and judicial reform is necessary judicial reform کے لئے پاکستان دیوست پارٹی کب سے بات کر رہے ہیں آپ اس کانٹرویرشل طریقہ سے judicial reform نہیں کریں گے آپ لڑکے judicial reform نہیں لے کر آئیں گے آپ نے مل بیعت کر بلویر کے ساتھ سیبل سسائیٹی کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ پالیمان کے ساتھ یہ فیصلے لیے ہیں بلابت آپ کی ملتا ہے orchestra حسب اللہ Berlin پاکستان کے ساتھ Identین کیا ہے کہ اس کا بصور مولی اور الòng سورzelf کے بجاننے میں کاychاں نائے پاکستان شخص کی بھی چیز طور پاکستان جوشن کی طور پاکستان مجھے وہ کیا جوانات اس مجھے کیونکہ جو adjustment کا sought Là اللہ جوہو سر حضرت اند sait کمPeter گل جوجہ کیشمید اس کے پاکستان کی وملی جیل جب احترم والتسان خلال کیل حرف جو sen پانما آپ کو پانما رہا ہوں کیا چاہتے ہیں بلکل ختم ہونا چاہیے اور اسے نہیں ہونا چاہیے جو پیچھے شہاید ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن absolutely it should not be allowed any such investigation any such accusations should be properly investigated and they should know this system that was introduced by Nawaz Sharif انزیہ needs to end in the politics of the government براہل صاحب یہ بہت کہ اس پارلیمنٹ کا سہارہ لیتے ہیں پہلے بھی پارلیمنٹ میں آئے تھے پہلے بھی پارلیمنٹ میں آئے تھے پہلے بھی پارلیمنٹ کا سہارہ لیتے ہیں جب یہ دھوکتے ہیں تو کیا کہیں گے اس کے اوپر پیپس پارٹی اس کی مخالفت کرے گی وہ جو ترمیم لے کے آئیں گے وہ جو بل لے کے آئیں گے اس کی مخالفت کرے گی یا اس کے ساتھ کڑی ہوگی دیکھو دیکھو دیکھنے دو پڑھنے دو لیکن ان کا نیت خراب ہے اور ہمیں نہیں چاہتا ہوں کہ انسٹوٹیوشنز لڑے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ نے پارلیمنٹ کا حیثیت نہیں دیا اگر تین مہینے رہتے ہیں اب اس وقت کیا کام کرے ہیں ہم رشت کی تو جلدی میں کوئی ریفارم نے اتنا بڑا ریفارم جو اتنا ضروری ہے جو دیشل ریفارم تو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا آپ نے پانچ سال میں کچھ نہیں کیا اس کے اوپر ہم اتنا تین مہینے میں کیا کریں گیگے یہ ہے ایک چیزے ہیں کہ اس میں دیکھو 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 میرا سامیت میں کوئی اکشن جہاں تکاری کے دیکھو میرا سامیت میں ہے ہماری سیاست دانو کو فورن پکرتا ہے ہمارے سیاست دانو کو فورن پکرتے ہیں پیل کے باب عجوز شجیر محمد کو اسلامباد میں گسیتا جاتا ہے ڈاکٹر آسم کو نوے دن کے لیے ٹیروریزم چارجز میں ایک نیشنل ایکشن پلان کا بلاک ٹیروریس دیفنیشن کے اندر رکھا جاتا ہے اور جب قواتز کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ایسی ایل پر ڈالے حکومت انکار کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو دی gets double-standard sthab to stop مجھے پاکستان کی ساتھ رہے ہیں پاکستان کی ساتھ رہے ہیں لہترہ کا ایلیکشن ہے اس بات کا واجن سبوت ہے پیپلز پارٹی وہاں پہ بھی جو ہے چوتھے پانکوے نمبر پہ آئی ہے جنوبی پنجاب بڑا کہہ رہے تھے پاکستان کی ساتھ رہے ہیں تو آگے بھی مستقبلون ہی کا نظر آ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہے مجھے نا ہوں فکر نا کرے لہترہ کا بائیلیکشن رسالتہ رہے ہیں ہمارے میں میں انویسٹگیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ادھر کیا ہوا تھا لیکن میرا خیال میں کہ ہم نے لڑنا ہے جیتھار الگ بات ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی لڑے ایک ترقی پسانت خوشحال پاکستان کی it's not about winning or losing the point is کہ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جس نظریہ کے تہت شیرز و فکار علی فٹو شیر موطرمہ بینرز و فٹو نے یہ پاکستان رون وارس صاحب دیلی ہے وہ خبروں میں تو نظر آتے لیکن ویسے نظر نہیں آتے کون؟ رون وارس صاحب کیا؟ رون وارس صاحب رون وارس صاحب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں لیکن میں دمان کرتا ہوں کہ سب کی سب انسٹیوشنس کو پکرنا ہے سندھ حکومت بھی اس پر کام کر رہے ہیں لیکن مجھے نئے معلوم کہ اسلامباد ایپور جو فیدرال تاریٹری ہے کراچی ایپور جو فیدرال تاریٹری ہے وہ ادھر سے کیسے گزر سکتا ہے اور فیدرال حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا تو ابسلوٹی یہ گردکلوس مجھے تو ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ہونے کے پاتھ راوانوار انسان ہونے کے پاتھ پھر بھی آج بھی انکانٹرز ہو رہے ہیں لوگوں کے لاشے مل رہے ہیں اب کیا کرنے چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ we don't want our country to develop and expand on these fault lines that we know exist people are appealing a young generation Pakistanis are appealing to you کہ یہ ہمارے issues ہیں پیسفلی پرامن طریقے سے repeal کر رہے ہیں کہ انکا نوٹس لے ہمارے مدد کرے حل کرے ہم انکو انکو نور کر رہے ہیں میڈیا انکو کوئی coverage نہیں دے رہے ہیں اور ہم the state is not reacting i don't care اگر پلیس ہے لوگ ان فرسل چیز ہے جو بھی ہے آپ یہ میسیج سن لے کہ آپ کا انکانٹرز اور آپ کا مسئنگ پرکس کا جو طریقہ ہے وہ نہیں چلے گا اس ملک کے امیرکا پاکستان کو کسیز میں دلوانا چاہاہ ہے اس پر پیسفلی پرکس پرکس کیا موقع ہاتا ہے پیسفلی پرکس پرکس کیا پرکس کیا تو ایک موقع ہے ایوہ 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 انکو کسیز انکو انکو نے ہمارے پاس تین مہینے کے بھوڑا سا رسپائت پیریاد مل رہا مل کیا ہے ایوہ 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 اور شوہ اس کے لئے 3 mois کو 2017 میں مجھےiya پاکستان کی آمتوں کو انتظر من اس کا کتلی تعلق اس کا حقا ہے ہم سب چاپتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ نہ ہو circuit تک مجھے اور اس کا حقا ہے کوئی نہیں کرتا ہم سب اس کا حقا ہے اور وہ سب اس کا حقا ہے تو یہ امسٹر ہے کہ طلب پاکستان میں یہ چاپتے ہیں ہم نے اتمن اس کا حقا ہے اور میں ابھی ہم آمے اور ہم نے پاکستان کا حقا تھا ہمارا روپی تو رہے گا ہمارا روپی تو رہے گا